ہمارے پاس کونسٹینٹ جو ہیں یہ سارے کے سارے زیرو ہو جائیں کیا ہو جائیں زیرو ہو جائیں تو اس طرح کے ہم سسٹم کو کیا بولتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس سسٹم کیا کہلاتا ہے ہوموجینیس سسٹم کے کوئی یہاں پر بتا سکتا ہے کہ جو ہوموجینیس سسٹم ہوتا ہے اس کا کون سا سلوشن آلویز اگزسٹ کرتا ہے یہ ایم سی کو اس پوچھا جاتا ہے آلویز کہ ہمارے پاس اگر سسٹم آف دا لینئر کشنز ہوں کون سا کیونکہ ٹریویل سلوشن میں جو زیرو زیرو ہوتا ہے وہ آلویز اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے سیٹیسفائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو یہ سسٹم ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوموجینیس اس کا لازمی طور پر جو زیروز کا سیٹ ہوتا ہے یہ لازمی اس کا کیا ہوتا ہے سلوشنز ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس یہ اگر ہمارے پاس زیرو نہیں ہوتے نون زیرو ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں پھر یہ اوڈیز کو پڑھتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک اوڈی لکھتا ہوں بیس سے تھوڑا سا ہم ٹچ دیتے ہیں کہ اگر اس طرح کی میں آپ کے پاس یہ اس میں آپ لوگوں نے انڈیپینڈنٹ ویریبل ایکس کو لینا ہے اگر میں اس طرح کی لکھتا ہوں تو مجھے بتائیں کہ یہ جو میں نے اوڈی لکھی ہے یہ سیکنڈ ہوڈا ہے ہے کسی کے پاس آئیڈیا یہ ہوموجینیس نہیں ہے یہ ہوموجینیس نہیں ہے کیونکہ میں نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بنتا ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں تو یہ جو مائنس ایکس ہے یہ بس بیسیکلی انڈیپینڈنٹ ویریبل کا فنکشن ہے تو یہ اس سائیڈ پہ ہم اس کو لے کر جا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پھر کونسی افیشن بن جائے گی نون ہوموجینیس تو اس طرح کی ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں جو ٹیسٹ بغیرہ ہوتے ہیں کہ کونسی افیشن لینئر ہے کونسی ہوموجینیس ہے کونسی نون ہوموجینیس ہے spansz یہ واقعہ یہ واقعہ یہ واقعہ بتایا گا کہ ہر ہوموش میں لینئر ہوتی ہے کنورس ٹور نہیں ہوتا یا پھر ہر لینئر ہوموجینیس ہوتی ہے کنورس ٹور نہیں ہوتا یہ واقعہ بات ہوتے ہیں تو آپ جب بھی لینئر کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہوموجینیس ہونا چاہیے سوری 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 آپ نے کیا پیشن کیا ہے دوبارہ پویٹ کرنا اس طرح ہے کہ ہر ہوموجینیس لینئر ہوتی ہے پر کنورس ٹور نہیں ہوتا لیکن آپ ہر ہر لینئر ہوموجینیس ہوتی ہے کنورس ٹور نہیں ہوتا کس طرح ہے سیٹ میں یار لینئر کا ہوموجینیس کے ساتھ اسمان کوئی تلق نہیں ہے ہوموجینیس ایک علیدہ سی چیز ہے اور اس کا تلق تو اس کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے ہوموجینیس جو ہے وہ بھی ہمارے پاس لینئر ہو سکتی ہے مطلب یہ دیکھو نا میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کوئی بتا سکتا ہے لینئر ہے یا نون لینئر ہے ہاں جی کونسی بھائی یہ جو سامنے لکھی ہوئی ہے یہ والی پیشن جو ہے یہ سارے پڑھتے ہیں تھرڈ فور سمیسٹر میں یہ لینئر ہے یہ لینئر ہے بلکل یہ لینئر ہے اور آپ کو کہتے یہ نون ہوموجینیس ہے اب اگر آپ لوگ اس کو اس طرح سے بھی لکھ دیتے ہیں یہ چیز اس ایکوار ٹو زیرو اب دیکھو یہ ہوموجینیس بھی لینئر ہے نون ہوموجینیس بھی لینئر ہے تو یہاں پر لینئر کا ہوموجینیس کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے تو میں نے تو آج تک کوئی جو ہے وہ تھیورم نہیں پڑھا کہ جس میں ہوموجینیس کا لینئر کے ساتھ کوئی ہے جو تھیورم ہو اس طرح کا اگر آپ کے پاس ہے تو وہ مجھے آپ بتا دینا فر لیکن میں نے ابھی تک میں نے پڑھا ہو ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو لینئر ہوتی ہیں ہمیشہ بان ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے بھی ہوگا ٹھیک ہے ایک سیکنڈ لوکیں اگر میں یہ چیز کر دیتا ہوں اس کی ڈگری میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو کیا یہ ہمارے پاس لینئر رہے گی پھر یہ والی ایکوشن ٹھیک ہے یہ تو نون لینئر بن جائے گی تو اس طرح سے یہ چیزیں ہیں تو یہ میں اس لئے ڈسکس کر رہا تھا کیونکہ ہم لینئرٹی کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی ہم ٹچ دے دیتے ہیں اس طرح سے یہ آپ کے سامنے جو ایکوشن ہے اچھا اس کے بعد یہ سسٹمز آ جاتے ہیں سسٹمز کے بعد اچھا یہ چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ والی چیز کو کہ ہمارے پاس جو سسٹم آف دا لینئرٹیشنز ہوتی ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں یہ ایم سی کو بیسیکلی پوچھے جاتے ہیں اس کے لئے ان کے لئے جسی سے پڑھیں ٹھیک ہے کہ یا تو وہ ہمارے پاس کنسسٹینٹ ہو سکتے ہیں یا ہمارے پاس کو کیا ہو سکتے ہیں انکنسسٹینٹ ہو سکتے ہیں اب جو سسٹم ہمارے پاس کنسسٹینٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سسٹم سلوشن رکھتا ہے اب یہ ہمیں اس چیز کا نہیں پھتا ہے کہ وہ سلوشن یونیک سلوشن رکھتا ہے یا انفائیڈ نمبر کہ سلوشنسار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتے کہ سسٹم انکرسسٹنٹ ہوتا ہے اس کا سلوشن نہیں ہوتا نو سلوشن اس کا کوئی سلوشن نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ بات جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں پر ہم اس تھیورم کو ذرا دیکھتے ہیں کہ سپوز دیکھ ہمارے پاس جو فیلڈ ہے اگر آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے اڈوانس گروپ تھیوری پڑھا ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگ میٹسیز کو جب اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں موسیقی تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں جو میٹسیز کے elements ہوتے ہیں وہ بس یقلی فیریڈ کے element ہوتے ہیں چیک ہے اگر آپ نے اڈوانس گروپ تھیوری پڑھی ہے تو بس یقلی کے element ہوتے ہیں وہ بدعا کہ ایتھی ایتھی شیطی تو آپ کا بھی اس کو موسیقی گروپ بھی اور ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ڈسٹیبیوٹوٹے والد بھی بھی ہولڈ کرتے ہوں تو اس کو آپ کیا بولتے ہیں فیلڈ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں وہ رس پوز دائر دا فیلڈ انفائنیٹ انفائنیٹ کا بھی آپ کو پتہ ہے دین اینی سسٹم جو ہوگا وہ یا تو یونیک سلوشن رکھے گا یا نو سلوشن ہوں گے یا اس کا انفائنیٹ نمبر آف سلوشن ہوں گے تو اس نے یہ کیٹاگری بنائی ہے انکنسسٹنٹ ہے انسسٹنٹ ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر کہ جو انکنسسٹنٹ ہوتے ہیں ان کا نو سلوشن ہوتا ہے اچھا ایک چیز یاد رکھئے گا کہ جب آپ کسی بھی سسٹم کو ایچیلن فارم میں کنورٹ کرتے ہیں ایچیلن فارم میں بھی آپ کو کنورٹ کرنا آتا ہی ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا گاز الیمینیشن میتھرڈ گاز جارڈل میتھرڈ میں آپ ریڈیوز ایچیلن فارم پر کرتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کا جو رینگ ہے ٹھیک ہے نمبر آف روز جو ہوتی ہیں نمبر آف روز اگر یہ ہمارے پاس ہوں پانچ اور ہم ایچیلن فارم میں کنورٹ کرنے کے پاس رینگ آجاتا ہے فورٹ تو مجھے بتائیں کہ آپ کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا اس کا سلوشن جو ہے بلکہ وہ انکنسسٹنٹ سسٹم وہ انکنسسٹنٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کا سلوشن نہیں ہوگا اب جب وہ زیرو والی لائن بن جاتی تو اس سے ہم یہ بھی امپلائز کر سکتے ہیں کہ اس جو سسٹم کا ڈیٹرمینٹ ہے وہ بھی کیا ہے اگر وہ سکیر ہے تو وہ کیا ہوگا زیرو ہوگا اس طرح سے آپ ان چیزوں کو جنرلائز کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ چیزوں کو آپ سمجھیں کہ آرگیومینٹڈ اور کوفیشنٹ میٹسز کیا ہوتے ہیں اچھا جو آپ کے پاس سسٹم ہوتا ہے اور ساتھ ایک اور یہ بلا ہوتا ہے کلسٹ جو ہوتی ہے اگر آپ اس کو ایک ہی میٹسز کے اندر بند کر دیتے ہیں کلوسٹ کر دیتے ہیں تو وہ جو آپ کے پاس میٹسز بندتا ہے اس کو آپ آرگیومینٹر میٹسز بولتے ہیں ٹھیک ہے ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے ایسی ہی میٹسز کی بک سے بھی پڑا ہوگا اور یہ جو میٹسز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ کوفیشنٹ میٹسز بولتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ ان نون کے کوفیشنٹس لے رہے ہوتے ہیں صحیح ہو گیا اور یہاں پر آپ لوگوں نے ابھی تک جو سسٹم آف لینئر قویشنز کو سول کرنے کی طریقے پڑے ہیں وہ کون کون سے پڑے ہیں ایک تو آپ لوگوں نے پڑا ہوگا کریمر رول ایک پڑا ہوگا انورین میتھڑ اور نمبر ثری آپ نے پڑا ہوگا گاز الیمینیشن میتھڑ اور چوتھا پڑا ہے گاز جوڑنے میتھڑ ایسی ہی ہے نا اس کے علاوہ تو نہیں میں تک حال میں کس نے اگر کس نے نمیریکل نہ پڑی ہو نمیریکل نہ پڑی ہو تو اس کے علاوہ جو ہے وہ یہی چار میتھڑ بیسی کلی ہم پڑھتے ہیں اگر بائیس تو آپ کے پاس وہ کنوٹس میتھڑ آ جاتا ہے اگر بیٹل میں ہی ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسی ہماری کرنے تو یہ ہمارے یہ ہمارے یہ 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 جواد بھئی ہواس بہت کٹ رہی ہے ہواس بہت کٹ رہی ہے اچھا آگے آتا ہے دی جنریٹ لینیر ایکویشنز ٹھیک ہے دی جنریٹ لینیر ایکویشنز کون سی ہوتی ہے ہمارے پاس کہ ایسی ایکویشنز ہمارے پاس جس میں جو ایسی ہوتے ہیں لینیر ایکویشنز کے وہ سارے کی سارے کیا ہوتے ہیں زیروز ہوتے ہیں اچھا آگے ہمارے پاس آتا ہے دی جنریٹ لینیر ایکویشنز دی جنریٹ لینیر ایکویشنز ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں کہ ایسی ایکویشنز جس میں ہمارے پاس تمام یہ ٹرمینولوجی کو یاد رکھیں آگے کام ہم آئے رہی کہ جس میں تمام جو کوفیشنٹ ہیں کسی بھی لینیر ایکویشنز کے وہ کیا ہوتے ہیں زیروز ہوتے ہیں اب اگر آپ اس کو گور سے دیکھیں اس کو لینیر ایکویشنز تو ہم اس طرف ہی دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اگر تو بی جو ہے یہ نون زیرو ہے بی ہمارے پاس کیا ہے نون زیرو میں یہاں لکھ دیتا ہوں یہ ٹو اور یہ سارے کے سارے کے آتے ہیں مطلب یہ ٹو لکھ دیتا ہوں پھر اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایکس وان ایکس ٹو یا کوئی بھی ایکسینٹ جو ہے کیا اس کو سیٹسوائی کرے گا مطلب وہ تو سارے زیرو زیرو وہ تو ملٹیپلائی ہو کے دوبارہ سے زیرو آ جائیں گے تو کیا ہمارے پاس کوئی سلوشن آئے گا اس کا نہیں اواز میں ابھی بھی ڈسٹرمنٹس آ رہی ہے نہیں سر ابھی تو ٹھیک ہے دیکھیں کبھی کبھی پھر سلام جائیں یا رسیوم کا مسئلہ ہی ہے کیا کر سکتے ہیں اچھا تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہاں پر بی کو نون زیرو لے لیں تو پھر ہمارے پاس جو ہے اس کا سلوشن کا سلوشن نہیں نہیں آتا سلوشن نہیں آئے گا تو کیسا بن جائے گا یہ سسٹم تو نہیں ہے بیسکلی لینئر اکویشن ہے تو اگر لینئر اکویشن سے ہم ساری کی ساری لے لیں تو پھر وہ کیا ہو جائے گا سسٹم انکنسسٹنٹ ہو جائے گا لیکن اگر بی زیرو ہوتا ہے بی کیا ہوتا ہے زیرو مطلب ادھر ہم بی کی جگہ پر ہم کیا لے لیتے ہیں زیرو لے لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہم جون سی بھی ویلیو رکھیں گے ایکس وان ایکس ٹو ایکس ٹھری ایکس این وہ تو سارے ملٹیپلائی ہوگے کیا آ جائیں گے زیرو تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر کہ اس کے سلوشن کتنے آ جائیں گے ہاں جی مطلب جون سی بھی ویلیو پٹ کریں گے آنسر تو ہمیشہ کیا آنا ہے ہاں بلکل انفائنیٹ سلوشن آنا کیونکہ جس طرح کی ہم نے فیلڈ لی ہوگی وہ سارے کی سارے سلوشن آ جائیں سلوشن آ جائیں جس طرح سے اس نے کی بات کی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو تو ہم کون سی چیز پڑھ رہے تھے ڈی جنڈیٹ میٹرکس آگے ہم پڑھتے ہیں یہ چیز کہ اگر ہمارے پاس جو ال ہے سسٹم آف لینئر ایکویشن کی ڈی جنڈیٹ ایکویشن ہیں بہت زیادہ تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر بی ہم نان زیرو لیں تو اس کا کیا ہوگا پہلے ہم صرف ایک ایک ایکویشن پڑھ رہے تھے اب ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں بی کو نان زیرو لیا تو سلیوشن آگیا اگر ہم نے بی کو زیرو لیا تو ہر جو چینجنگ کریں کہ ہم ایکس وان ایکس ٹو تو وہ سارے اس کے کیا ہوں گے سلیوشن ہوں گے فیلڈ جو ہے ٹھیک ہے تو بات کی کوئی یاد رکھیں اگر میٹرس کی جو جتنی بھی انٹریز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی کس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں فیلڈ کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں یہ میں نے پہلے بتا دیا جن لوگوں نے گروپ تھیوری ٹو پڑھی ہے ان کو اس بات کا بہتر انداز سے پتا ہے لیکن آپ دل حال اپنا یاد رکھیں آگے ہمارے پاس یہ چیزیں دیکھیں اگر 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 لینئر قیشن یہ دیکھیں آپ سسٹم ہم جب پڑھ رہے تھے ڈی جنرے تو وہاں پر ہم سٹڈی یہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو سارے کی سارے کوفیشنٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں زیروز لیکن اس میں تو ہمارے سارے کی سارے کوفیشنٹس زیرو نہیں ہوتے مطلب کچھ جو ہیں اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کے ہم جو سسٹم کو کیا کہتے ہیں نون ڈی جنریٹنگ اگر نون ڈی جنریٹنگ ہے تو اس کا لیڈنگ اننون ہوگا وہ کیا ہوگا اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں اس میں آپ کا لیڈنگ اننون ہے وہ سب سے پہلی یہ چیز کیا رہی ہے تو ہم جب اس کو سسٹم میں لے کر چلتے ہیں تو پھر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں پھر یہ جو پہلا ہوتا ہے اس کو ہم پیورٹ پوائنٹ بھی گولتے ہیں اگر سب کو پتا ہو تو پیورٹ ہم آگے دیکھیں اس چیز کو جا کے سسٹم میں تو اچھا اس طرح سے یہ چیز بھی اس فیورم کی سٹیٹمنٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں فیورم 3.3 two system of the linear equation have the same solution مطلب دو اگر ہمارے پاس system ہیں linear equations کے وہ کب سیم solutions رکھتے ہیں if each equation is in the each system اگر ہر equation system کی is a linear combination of the equation in the other system مطلب دیکھتے ہیں اب اس بات کا کیا اس بات کو ہم دیکھتے ہیں اچھا پیورٹ پوائنٹ کو ہم آگے جا کے میں پیورٹ پوائنٹ اب اس لائن میں جو پیورٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے one اس لائن میں بھی کیا ہے one اور اس لائن میں پھلا کیا ہے مطلب زیرو کے بعد جو ہمارے پاس نون زیرو ایلیمنٹ آتا ہے اس کو آپ کیا بولتے ہیں پیورٹس بولتے ہیں یہاں پر یہ چیز ہے two ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں آپ سے ایک اور بھی ایمس کرتا ہوں کہ جب ہم کسی چیز کو اچیلن فارم میں کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچیلن فارم میں کنورٹ کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو پیورٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اینی ون یہ سیمپل سا پیسشن ہے ون 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 یہ پتہ نہیں میں تھوڑے دن پہلے پتہ نہیں کہا ہوں ہم سے کوئی دیکھا تھا وہ آلویس ون ون ہوتا ہے اور اس کا ایک اور بھی سلویشن ہے کہ اس کا سلویشن ہوتا ہے آپ جس مرضی میتھڈ سے اچیلن فارم میں کنورٹ کریں ایک تو اس کا جو سسٹم ہے وہ یونیک رہتا ہے اور اس کے جو پیورٹس ہوتے ہیں وہ آلویس کیا ہوتے ہیں ون ون ہوتے ہیں اچھا تو ہم بات کر رہے تھی اس کی اب دو سسٹم جو ہیں فارم پل دو سسٹم ہم نے علیہدہ علیہدہ سے لکھے ہیں ایک ادھر والا سسٹم لکھ رہی ہے یہ میں پڑا تک نہ ہوں گا اور دوسرا ہم نے سسٹم یہ والا لکھ رہی ہے اس میں کتنی یہ والی کتنی ایک دو تین چار قوشن رہے ہیں اس میں کتنی ہیں چار ایک دو تین اور چار جس سمجھانے کے لئے سورا ہم ہم کہتے ہیں کہ دونوں کا سلوشن سیم کب ہوگا کہ اگر ہم یہاں سے ایک قوشن اٹھائیں ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس بیسیکلی جو ادھر والا جو ہمارے پاس لینئر قوشن ہے وہ ان چاروں کے لینئر کمبینیشن میں لکھی جا سکے اب چاروں کے لینئر کمبینیشن میں لکھنے سے مراد کیا ہے یہ دیکھئے گا ذرا میں لکھوں یہ کونسٹنٹ ہے اور یہ وان سے لکھنے سے مراد ہے کہ اس کی ایک قوشن پلس بی ٹو پلس سی ٹھری پلس کوئی بتایا گا یہ کس کے برابر ہونی چاہیے ہاں یہ جو لینئر کمبینیشن ہے یہ کس کے برابر ہونا چاہیے زیرو کے برابر زیرو زیرو کے برابر یہ تو اس حوالے کے برابر نہیں ہونا چاہیے وان کے برابر کہ ہم اگر اس ایک قوشن کو اس کے سارے کے لینئر کمبینیشن میں لکھیں تو پھر ان دونوں کا سلوشن کیا ہوگا سیم ہوگا بات سمجھ آ رہی ہے سب کو سر وائس نے آ رہی ہے سسٹم میں سے ہر لینئر سسٹم میں لکھنا ہے ہاں جی بالکل کہ اگر ہر سسٹم میں ہر لینئر قوشن دوسرے کے لینئر کمبینیشن میں لکھ سکیں تو پھر اس کا مطلب ہے دونوں سسٹم کے جو سلوشن ہوں گے وہ کیا ہوں گے مطلب سیم ہوں گے صحیح ہے صحیح ہے تو یہ ہم جسٹ تھیورم کی جسٹیفکیشن کے لیے کر رہے تھے خیر آگے آتا ہے الیمنٹری اپریشنز یہ بھی آپ لوگوں نے پہلے پڑے ہوں گے الیمنٹری اپریشنز جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے الیمنٹری کیونکہ اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں ای وان میں آپ کیا کرتے ہیں بیسیکلی کسی لائن کو جو ہے انٹرچینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو کسی کے ساتھ ملٹیپلائی کروا سکتے ہیں اچھا یہ کسی نے question کیا ہے linear combination میں تو zero کے برابر ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں ہم vectors کا linear combination ہی لے رہے ہیں وہ تو سب کا linear combination لیں تو وہ تو zero کے برابر ہی ہوگا وہ تو ایک trivial بات ہوتی ہے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ کسی equations کوئی equations کیا ہے کسی دوسری equations کے linear combination میں لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھا تھا ٹھیک ہے وہ ایک اور بات ہے یہ ایک اور بات ہے وہ vector space میں ہم کریں گے ڈسکس جو اب ہم کرتے ہیں ڈپینڈنٹس اور انڈیپینڈنٹس ٹھیک ہے تو یہاں پر elementary matters کیا ہے کہ ہم جو ہے لائی کو لج کے ساتھ انٹرچینج کر سکتے ہیں پھر ہم کے کے ساتھ multiply کروا سکتے ہیں K ہمارے پاس بشرتی ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے نون زیرو پھر ہم اس کو ایک دوسری لائن میں کیا کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اب اس elementary operations کے بعد بات کیا آتی ہے سپوز ہمارے پاس کیا ہے ایک سسٹم ہے M of the linear equation is obtained from the system L of the linear equation by a finite sequence of the lean اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ایک لیتے ہیں system for example اس پر ہم elementary operation apply کرتے ہیں یہ سارے کی سارے وہ بات میں بن جاتا ہے L مطلب ایک نیا سسٹم آجاتا ہے نیا آپ کو بتا کہ آپ matrix پہ operations apply کرنے کے بعد ٹھیک ہے آپ کا جو system ہے وہ کیا ہو جائے گا change ہو جائے گا but وہ کہتا ہے elementary solutions کے بعد ان کا solutions ہمیشہ کیا رہے گا کیا رہے گا same رہے گا اب آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ جب ہم gauze elimination method لگا رہے ہوتے ہیں solution کیا آتا ہے same جب آپ gauze jordan method لگا رہے ہوتے ہیں solution کیا آتا ہے same کیونکہ operation نہیں apply کر رہے ہوتے ہیں جب آپ inversion method لگا رہے ہیں solution کیا رہا ہوتا ہے پھر آپ grammar rule کی وجہ سے تو یہ elementary matrix کی بات بات کر رہا تھا اچھا اس کے بعد یہ چیز کو ہم discuss کرتے ہیں یہ بھی چیز mcqs کے حوالے سے اچھی ہے اگر a x is equal to b ہے تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر a آپ کا known zero ہے یہ باتیں بیسک بلکل گور کرنے سے سمجھ آ جاتی ہیں تو آپ کا جو solutions ہوگا وہ کیا ہوگا unique ہوگا نظر بھی آ رہا ہے اگر a کیا ہو نو zero اچھا اگر if a is equal to zero اگر a zero ہو جائے but b جو ہے وہ نو zero ہو تو پھر کیا ہوگا اچھا اگر یہ ہمارے پاس دیکھو a x is equal to zero اور a ہمارے پاس ہو تو پھر کیا solutions ہوگا ہمارے پاس وہ unique ہوگا یا infinite ہوگا کیا ہوگا unique ہوگا unique ہی ہوگا ٹھیک ہے میں نے اس لئے پوچھا کیونکہ اس میں condition نہیں تھی یہ والی تو اس کا solution ہمارے پاس کیا ہوگئی یہاں پر unique ہوگا یہاں پر axis equal to zero اس کا solution ہوگا ٹھیک ہے zero کہ اس کو satisfy کرے گا اس کے بعد اگر a zero ہو جائے بھی not zero ہوگا تو پھر ہمارے پاس no solution ہوتا ہے inconsistent تو اس طرح سے آپ ان چیزوں کو اس کے بعد یہ چیزیں اصل میں ڈسکس کرنے والی آگئی ہیں ہماری کہ اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس 2x plus 3y equal to ہمارے پاس 4 اس کے بعد 4x plus 4y equal to ہمارے پاس 5 تو یہ دو linear questions ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ linear questions ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایک line ہوتی ہے کیا ہوتی ہے line یہ یاد رکھیں کہ جو system ہے اس کا solution کیا ہوگا exactly one solution ہوگا اگر ہمارے پاس اس کا a1 over a2 اگر not equal to b1 over b2 یہ ساری کی ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ اس کو check کریں تو کیونکہ b2 اس کے ساتھ جا کے multiply ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا تو وہ minus ہوگے اب یہ جو بتا سکتا ہے کوئی بتا سکتا ہے یہ ڈیٹرمنٹ ہوگا یہ ڈیٹرمنٹ ہوگا کسی مہترک ہے تو آپ یہاں سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی مہترک کا ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ نون ڈیٹرمینٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کے پاس جو سویشن ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا exactly one solution انٹرسیکٹ نہیں کرتی آنز میں در مزید جانتے کے آنے کے لئے اگر آپ گرافی کے لیے آپ کو یہ لائنز نظر آتی ہیں آپ کو پتہ جہاں پر دو لائنز آپس میں انٹرسیکٹ کرتی ہیں وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اگر یہاں دو لائنز آپس میں پیرا لیل ہے اور پیرا لیل آپ کو پتہ لائنز آپس میں انٹرسیکٹ نہیں کرتی کہ کیا اس کا سلوشن ہوگا کوئی ہاں جی نو ہوگا اس کا سلوشن ہمارے پاس ہے نہیں ہوگا اچھا یہاں پر آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو پیرلل لائنز ہوتی ہیں ان کی سلوپ ہمیشہ کیا ہوتی ہے برابر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جی برابر ہوتی ہے پیرلل لائن کی سلوپ کیا ہوتی ہے برابر جی سر اور جو لائنز پرپینڈکولر ہوتی ہیں ان کی سلوپ کے برابر ہوتی ہے نیگٹیو ریسٹی پروک کا لیتیم سر مائنس ون کے برابر ہوتی ہے اگر آپ کے سر آباز میں بہت سر آباز میں بہت ڈسٹورشن آرہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس موسیقی موسیقی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک L1 لائن ہے ایک L2 لائن ہے اس میں ہمارے پاس کتنے سلویشنز ہوں گے بالکل اگر اگزیکٹلی وہ جو دوسری لائن ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ انفائنیٹ پوائنٹ پر اس کو کیا کر رہی ہے انٹرسیکٹ کر رہی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ سلویشنز جو ہیں انفائنیٹ ہوں گے تو اس طرح سے آپ گرافیکلی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ والی کنڈیشنز جیسے یاد رکھیں آپ لیکن یہ کنڈیشنز کس کے لیے سکیر میٹس کے لیے ہیں یہ اس کا سلویشن نو سلویشن ہے اور یہاں پر اگر یہ چیزیں ایکول آ جاتی ہیں ساری کی ساری اس کے کوشنٹ تو پھر اس کے جو سلویشنز ہیں وہ کیا ہوں گے ہمارے پاس انفائنیٹ ہوں گے ہم نے یہ چیز کو ڈسکس کر لیا جس کو جس پوائنٹ سے سمجھ نہیں آتی وہ بتا دیا کریں نیچے اس نے ڈیٹرمنیٹ کو بھی یہاں پر نا ویولائز کروایا کہ یہ ڈیٹرمنیٹ کا ہی فارمولا ہوتا ہے صحیح ہے تو ہم ڈیٹرمنیٹ کا اس نے بتایا بھی ہے کہ ہم ڈیٹرمنیٹ کو جو ہے یہاں پر یہ چیز کو بھی سٹیڈی کر لیتے ہیں اس نے بتایا ہے کہ ڈیٹرمنیٹ کو ہم چپٹر نمبر ایٹ میں پڑھیں گے کہتا ہے جو سسٹم 3.4 ہے ہمارے پاس ڈیٹرمنیٹ جو ہے وہ نور مطلب نون زیرو آتا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں پھر کہ اس کا جو سلوشن ہوں گا ٹھیک ہے اچھا الیمینیشن الگریزم ہے یہ تو آپ لوگوں نے پہلے کیوں پڑھا ہے نیچے کو جانا پھر سلوشن فائنڈ کرنا تو یہ ہم پڑھنے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے اچھلن فارم کا بھی یہ چیزیں ڈسکس کرنے کہ لائک نہیں ہے اچھلن فارم ریڈیوس ہے اچھلن فارم میرے خیال میں ٹھیک ہے اچھا ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے گا آپ اچھلن فارم کا بھی آپ کو پتا ہے اب یہ والا سسٹم ہم دیکھیں یہاں پر جو ایکس ون ہے اور ایکس پری ہے جو ایکس پور ہے یہ بھلا کیا پوائنٹس ہیں یہ کس یہ مطلب کون سے ویریابلز ہیں یہ ہمارے پاس ہے پیوٹ ویریابلز ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اچھا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا بچتا ہے ہمارے پاس ایکس ٹو بچتا ہے اور ایکس سیری تو آگیا پہلے ہی اور ہمارے پاس ایکس فائیو بچتا ہے وہ کیا کہلائیں گے ہاں جی وہ کیا کہلائیں گے فری ویریابلز وہ ہمارے پاس فری ویریابلز کہلائیں گے اچھا کوئی مجھے اس بات کا میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو این ہے وہ ہمارے پاس ہے نمبر آف ایکسن اور ہمارے پاس جو آر ہیں وہ کیا ہیں؟ ویریابلز ہیں یا اس کو وی سے دینوڈ کر دیتے ہیں اب اس سسٹم میں دیکھیں کہ جو ویریابلز ہیں وہ نمبر آف اکویشن سے ہیں زیادہ ایسی ہی ہے نا؟ مجھے بتائیں کہ اس سسٹم کا جو سلوشن ہوگا وہ کیا یونیک ہوگا یا مطلب انفائنیٹ ہوگا؟ مطلب کوئی بتا سکتا ہے اس کی بارے میں؟ اینی ون انفائنیٹ ہوگا ہاں جی اس سسٹم کا جو سلوشن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا انفائنیٹ ہوگا اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر ہم کس کو یوز کر رہے ہیں اس چیز کو یوز کر رہے ہیں فری ویریابلز کو کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس یہ چیزیں فری ویریابلز ہیں فری ویریابلز کے طور پر لے سکتے ہیں اور فری ویریابلز کے طور پر جب ہم لے تو پھر اپنی مرضی کر سکتے ہیں مرضی کرنے سے مرات ہے اس کا solution یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے سمجھ آ رہی ہیں نا بات کی آپ یہاں پر free variables کون کون سے لے رہے ہیں کون کون سے لے رہے ہیں بھلا ایک لے رہے ہیں x2 کو اور ایک لے رہے ہیں x5 ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے یہ دیکھیں نا 3x4 is equal to کیا آ جائے گا 9x5 کیونکہ یہ تو x5 تو solution نہیں ہے اب ہم x5 کو کیا یہ free ہے تو ہم اس کو change کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں جی میرا x5 کیا ہے a ہے اپنی مرضی کو میں نے change کیا نا تو یہ کیا بن جائے گا x4 is equal to کیا بن جائے گا 9a over 3 یہ solution ہے نا سمجھ آ رہی ہے بات کی اور یہاں پر جو ہمارے پاس کیا تھا دوسرا x2 x2 کو میں کہتا ہوں کہ وہ میرا b ہے اپنی مرضی کیا نا اس طرح سے ہم جو free variables ہوتے ہیں ان کو اپنی مرضی سے کیا کر سکتے ہیں equations میں change کر سکتے ہیں سمجھ آ رہی ہے بات کی اس طرح سے ہمارے پاس پھر بیشمار solutions جو ہیں وہ بن سکتے ہیں سمجھ آ رہی بات کی تو چلیں یہاں پر ایک اور question اگر ہم echelon farm میں convert کریں تو یہ ساری کی ساری row جو ہے یہ zero بن جائے تو پھر یہ system جو ہے یہ کون سا ہوگا اس کے کتنے solutions ہوں گے anyone no solution ہاں اس کا solution ہی نہیں ہوگا تو اس طرح سے آپ نا جب echelon farm میں convert کرتے ہیں تو اس کے آپ ایک تو پیورٹس چیک کر لیا کریں اور دوسرا free variable چیک کر لیا کریں سمجھ آ رہی ہے اچھا یہ تو ہمارا clear ہو گیا اگر کسی کو سمجھ نہیں لگی ان points کی تو وہ بتا دے ہم اس چیز کو چیک کر لیتے ہیں دوبارہ سے ٹھیک ہے لیکن سمجھ آئی گی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر یہ چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں بعد میں theorem میں میں نے آپ کو practically وہاں پر لکھی بھی بتا دیا کہ اگر برابر ہیں تو پھر ہمارے پاس جو ہیں وہ unique solutions ہیں اگر n جو ہے n یہاں پر کیا لیا گیا ہے n ہمارے پاس number of variables لیا گیا ہے اس طرح سے پھر اس نے بتایا کہ n minus r جو ہوں گے وہ ہمارے پاس چاہوں گے free variables ہی ایک فارمولا بھی ہے ٹھیک ہے اس طرح اچھا ایک اور چیز آپ کے لیے جو نا mcqs بغیرہ میں پوچھی جاتی ہے کہ جو ہمارے پاس parametric forms ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں ایسی مطلب parametries فارم ہوتی ہیں جس میں ہم free variables کو use کر رہے ہوتے ہیں یا دیکھیں ہم یہاں پر free variables کو use کر رہے ہیں اس طرح کی جو فارمز ہوتی ہیں ان کو کیا بولتے ہیں parametric form بولتے ہیں ٹھیک ہے free variable form اس طرح سے حافظ ہو گازیاں elimination method یہ بھی سب کو بتایا کہ جب ہم اس کے echelon form میکنمس کرتے ہیں کچھ چیزوں کو میں یہاں پر discuss نہیں کرتا کیونکہ آپ لوگوں کو ان کا بتایا کیونکہ echelon form کا سب کو بتایا کہ ایسی میں بھی بڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں elementary row operations یہ بھی آپ operations کو چک اچھا rank کیا ہوتا ہے rank ابھی آپ کو بتایا ٹھیک ہے every matrix جو ہوتا ہے یہ یہاں سے the rank of the matrix جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے number of pivots in a echelon form تو یہ آپ لوگوں نے پہلی دفعہ یہ definition linear algebra یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو یہ نئے انداز سے پڑھی ہوگی definitions آپ جب echelon form میں کسی system کو convert کرتے ہیں تو اس کے جسنے pivots ہوتے ہیں وہ اس کا کیا ہوتا ہے rank ہوتا ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ میں اگر آپ کو سامنے لکھوں کہ one zero 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 one zero two zero one two zero zero تو اس کا جو ہمارے پاس pivots ہیں وہ کتنے ہیں تین ٹھیک ہے تو اس کا rank بھی کیا ہوگا three ہوگا اور میں نے پہلے بتایا تھا یہ ساری ساری جو ہیں بری باڑا leadership اچھا آگے ہمارے پاس صرف نا Papa اس میٹنگ کا ٹائم ختم ہوگا صرف 10مےر علم کے لئے اس میٹنگ کو دوبارہ کے جوائن کریں صرف 10 منٹ کے λئے پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں اب ہم یہ chapter کو صرف تھوڑا سے رہے گیا 10 منٹ میں ختم ہوگا تو میں میٹنگ کو ختم کرتا ہم Meyer یہ baar سے جوائن کریں یہ چیپٹر ختم کر لیتیں ہم 하는 پائیں 10 منٹ میں موسیقی 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 آپ اس کا کہہ لیں کہ اس کو بی بھی اس کے ساتھ لیں پھر اس کا رینک لیں ٹھیک ہے اگر جو آپ کا رینک ہے آرگومنٹڈ میٹرکس کا اور دوسرا کس کا رینک ہے کا اگر وہ برابر آ جاتے تو اس کا مطلب ہے اس کا سلوشن ہوگا اگر دونوں کا رینک برابر آ جاتا ہے تو ان کا جو سلوشن ہوگا وہ کیا ہوگا یونیک ہوگا صحیح ہوگیا تو یہ ہمارے پاس تھیورم تھا میں نے یہ پہلے باتیں بتا دی ہیں کہ جس کا اگر ایک سلوشن ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ دو کروز جو ہوتی ہیں وہ آپ سیم ایک جگہ پر وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں انٹرسیکٹ نو سلوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی پوائنٹ پر بھی انٹرسیکٹ اور انفینٹ کا بھی آپ کو بتا ہے کہ وہ زیادہ پوائنٹ سلوشن پر انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اچھا کیا سسٹم آف لینئر کمبینیشن ہو جاتا ہے یہ تو ہم آگے پڑھ لیں گے لینئر کمبینیشن ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس ایلیمنٹری میٹسز لیٹ ایلیمنٹری رو اپریشن ای کیا ہے ای ہمارا ایلیمنٹری اپریشن جو ہم نے پڑھے ہیں رو اپریشن پڑھے ہیں اس کو دینور کر رہا ہے لیٹ ای آف اے جو دینور کر رہا ہے ریزلٹ ہوگا کیونکہ ہواس نہیں آئے qu Kultur Pisces Obtain by applying E to the identity matrix I. ہی تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ کنسیٹر تا بالمی رو اپریشنز رو اپریشنز تین ہیں آر ٹو کو آر ٹری سے چینج کریں آر ٹو آر ٹو آر ٹو مائنر مطلب ہم نے کیسے ٹیپ لائک کیا ہے پھر ٹھیک ہے ان کو آر ٹیپ لائک کیا یہ آپ کے پاس تھا آپ لوگ ایڈنٹی میٹسز پر اگر آپ ایلیمنٹی لو اپریشنز اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی کیا آتا ہے سمجھائی اگر آپ کے پاس جو ہے یہ دیکھیں میٹمیٹ آپ کو ogیت دنیا میٹمیٹ شکل تم دینی پاریکی کچھ بی کچھ بات及 ب repetitive دینیویی کیا آتا ہے موسیقی لائی ، اگر مان بت Brook رو ảo جاترین ما تبTr Re Teaching گه hinaus و برای شویف دلیو اس موسیقی 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 ایک بعد اپلائی کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ہی آتا ہے اس کو ایک کے ساتھ ملٹیپلائی کرتا ہے اس کے بعد یہ تو اپلائیشن کی ڈیفنیشن ہے تو ڈی کمپوزیشن سے کیا مراد ہے اپر جو آپ کے پاس میرکل ہوتے ہیں اس میں جب آپ کنورٹ ہیں یہ آپ لوگ جو لوگ نمیرکل پڑھے ہیں ان کو اچھی اندازے سے بتاؤ سیسٹر ای ایک سی ویڈیو کی سکرین شو ہو رہی ہے ابھی سکرین شو ہو گئی ہے اوکے میں دوبارہ سی کرتا ہوں یہ چیک تھی نہیں میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر ای ای ایٹس ایٹھ موڈ ڈو بی لکھیں اور آپ کو بتا ہے کہ یہ Workersہ کو ہم اسے لی ایو میں بھی کنورٹ کر رہتے ہیں سakیگー ملٹیپلائی کو توڑ سکتے ہیں ملٹیپلائی کو توڑ سکتے ہیں ملٹیپلائی کو توڑ سکتے ہیں دیکھ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی ملٹکس دیکھنے اگر آپ دیکھنے ملٹیپلائی کو بھی سکتے ہیں تو اس کو آپ بولتے ہیں لیو ڈی کمپوزیشن یہ آپ نمیرکل انسیز میں بہت زیادہ اس کو یوز آپ نے اوریجنل میکر سے یہ آجائے تو یہ ہمارا چپر کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ چپر جو سول پروپلمز ہیں وہ لازمی پور پر اس کو دیکھ لیں سمپل ہیں ہو جائیں گے کوئی مسئلہ دانی ہے کسی کی حال اپ لینے کی ضرورت نہیں ہے جو میں کل بتا رہا تھا لینئر الڈجبرہ کیا ہے میں کہہ رہا تھا لینئر الڈجبرہ میں ہم ویکٹر سپیسز کو سٹڈی کرتے ہیں اور ویکٹر سپیسز ہم کیونکہ لینئر الڈجبرہ سٹارٹ کر رہے تھے اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو پڑھا تو کل ہم انشاءاللہ ویکٹر سپیسز کو سٹڈی کریں سٹڈی کرنے سے پہلے آپ کو اس وقت پیسزوں کو آپ کو پتا ہونا چاہیے ویکٹر سپیسز پڑھنے کے لیے کیونکہ ویکٹر سپیسز میں آپ بسیکلی دو سیٹ لے رہے ہوتے ہیں ایک آپ سیٹ لے رہے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ اس کے فیڈ لے رہے ہوتے ہیں کل ہم انشاءاللہ اس چیز کو پڑھیں گے پھر ہم ان سے ہی ہم اگلے چپٹروں پر جائیں گے کسی کا کوئی قویشن ہے آج کے لیٹر تو وہ مجھے بتا لے اور کسی نے ریکارڈنگ کی ہے کسی سٹوڈنٹ نے نہیں بھئی اوکے اچھا چلیں ریکارڈنگ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ریکارڈنگ چاہیے تو پھر میرے پاس سنیں اس کا حل ہو سکا آج تو پھر اس کے لیے تو معذرت ہے لیکن خیر جو لیتے ہیں کلاس پھر ان کا اپنا شوق ہے جواد بھائی اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی کو بنا دیں نا وہ کیا کہتے ہیں ہوسٹ تو وہ ریکارڈنگ کر لے جس کے پاس لیپ ٹاپ ہے ہاں تو میں نے پہلے سب سے سٹارٹ میں یہی بولا تھا کہ جس کے پاس لیپ ٹاپ ہے وہ آج کے لیے ریکارڈنگ کر لے لیکن کل سے ہم اس کا آج میں نے بہت کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا میرے سے تو خود میں اس کا میں نے یہ سوچا تھا کہ آج کسی کو کہا دوں گا اس لیے میں نے گروپ میں بولا تھا سوڑ پروپ میں نے کہا آج چلو کوئی کاری لے گا اتنے لوگ ہوتے ہیں تو خیر چلیں کوئی بھی نہیں کر سکا تو خیر ہے اصل میں لینئر الڈبراہ ہمارا کال سے ہی سٹارٹ ہو گئی یہ ہمارے سٹارٹنگ پوائنٹ سے لیکن جنہوں نے یہ پڑا ہے ان کے لیے بہت اچھا رہے گا یہ کسی نے کوئیشن پوچھا ہے کہ رینک ہم جو ہے وہ شارٹ کٹ فارم کیا ہے رینک کی فائنڈ کرنے کے لیے تو اس کی شارٹ کٹ فارم ایچی لن فارم کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے آپ کو ایچی لن فارم میں ہی اس کو میٹسیز کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے پھر ہی آپ اس کے فائنڈ کر سکتے ہیں ہاں اگر دوسری حالت میں دیکھا جائے تو کسی کیلکولیٹر بغیرہ سے نہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اچانک سے ایک منٹ میں کسی میٹسز کا رینک کیا ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ سے بے شمار رینک کیلکولیٹر ملیں گے لیکن اس کا میتھمیٹکلی وی یہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اگر اور کسی کا کوئیسٹن ہے آج کے لیٹر تو وہ بتا دے ادر وائز پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں آج کی میٹنگ کو اچھا ایک اور چیز میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی تھی جب آپ لوگ لینیر جبرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک یہ والی بک پڑھا کریں ساتھ اور لازمی طور پر نا ایس ایم یوسف کی نا کیونکہ وہ پاکستانی بک ہے اور جب بھی ٹیسٹ وغیرہ کوئی بنتے ہیں تو پاکستانی بک کو بھی وہ سامنے رکھ کر نا بنا لیتے ہیں ٹیسٹ تو آپ نے ایس ایم یوسف کا چیپٹر نمبر تھری فور وہ ہم نے پڑھ لیا سوری چیپٹر نمبر کونسا ہے ہاں چیپٹر نمبر تھری ہم نے پڑھ لیا ہے چیپٹر نمبر فور جو ہے فور فائیو یہ فور بھی پڑھ لیا ہے فائیو ہم پڑھیں گے نیکس جا کے ڈیٹرمنٹ اور جو سیکس ہے وہ ویکٹری سپیسیز کا وہ بھی وہاں سے ضرور دیکھئے گا آپ جب اس بک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ایس ایم یوسف کو اور اس بک کو چلیں صحیح ہے انشاءاللہ پھر کل ہم ملتے ہیں ٹائمنگ جو ہے میٹنگ کی وہ سیم ہوا کرے گی کوئی یہ مطلب پوچھنے والی بات نہیں ہے کہ کب میٹنگ ہوگی کب نہیں ہوگی جب نہیں ہوگی تو میں میسیج کر دوں گا اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ترجمة نانسي قنقر